شوقت ترین اور ڈار لڑ پڑے اسحاق ڈار اپنی ہیر پھیر کی پرانی عادت چھوڑ دو پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی رہنماؤں میں اقتدار کی جنگ جاری ہے دونوں جانب سے ایک دوسرے پر خوب تنقید کے نشتر چلائے جا رہے ہیں حالات نامسائد ہو چکے ہیں اور سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں شوقت ترین اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار آمنے سامنے آگئے اسحاق ڈار نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان ملک کی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کو نقصان پہنچانے والی گفتگو کر رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے دنیا کی ستائیسویں بڑی معیشت دو ہزار بائیس میں سنتالیسویں نمبر پر پہنچ گئی یہ بدترین گورننس اور نا اہلی اور کرپشن کی بھرمار کا موہ بولتا ثبوت ہے ڈار نے مزید کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان خود کو عزت سے اپوزیشن میں دیکھنے کی بجائے ملک کو نیچے جاتا دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اس حاق ڈار کو جواب دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے شوقت ترین نے کہا کہ آداد و شمار کا حیر پھیر کرنے کی اپنی پرانی عادت چھوڑ دیں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ نے سوچا تھا آپ اس سب سے بچ جائیں گے پاکستان دنیا کی چوبیسویں نمبر کی معیشت اپنی جی ڈی پی کی وجہ سے تھا دو ہزار بائیس میں کرونا کے باوجود ہماری جی ڈی پی مزید بہتر ہوئی اور تیسویں نمبر پر آگئی آپ جسے سینتالیسویں پوزیشن کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت بیالیسویں ہے اس وقت جی ڈی پی برائے نام ہے جو آپ کے جانے کے وقت چالیسویں نمبر پر تھی موسیقی